بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بیکری سٹائل یہ پلین کے جو کہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی سے یہ گھر میں بن کر تیار ہو جاتا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لوف پین لیا ہے چیزیں آئی سے گریز کر رہی ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں بٹر پیپر لگا دوں گی اور بٹر پیپر لگانے کے ساتھ ہی میں اس کو آئیل سے اچھے سے گریز کر لوں گی گریز کرنے کے بعد میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی یہاں پر مجھے دو انڈے چاہیے اور انڈوں کی سفیدی مجھے یہاں پر چاہیے اس زردی میں یوز نہیں کر رہی زردی کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ویسک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی پیسیوی چینی اور باریک پیسیوی چینی مجھے چاہیے ہوگی ایک کپ اس کو میں شامل کروں گی اور اسے اچھے سے میں ساتھ ساتھ بیٹ کر دی روں گی اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہم چینی آٹ کرتے رہیں گے اور اس کو بیٹ کرتے رہیں گے ساتھی مجھے آئل چاہیے ہاف کپ اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ویسکی یوز کر رہی ہوں ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی دودھ دودھ چاہیے مجھے ہاف کپ اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے شامل کر دوں گی زردی دو اڈے کی اس کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں شامل کر دوں گی بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اس کو شامل کر کے میں مکس کروں گی ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی میتا ون کپ یہاں پہ میں سپیشلہ کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے مکس کروں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ میتا اور بیکنگ پاوڈر ایک ساتھ چاند کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو مکس کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ونیلہ ایسنس لیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی جیسے یہ بیٹر اچھے سے مکس ہو جائے گا میں یہاں پہ بیچی کو پری ہیٹ کر لوں گی میڈیم آنچ پہ دس منٹ کے لیے اب ساتھی میں سارے بیٹر کو لافٹ پین میں ڈال دوں گی اور ساتھی اس میں شامل کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے ٹیپ کر لوں گی تاکہ کوئی اگر ببل نہ رہے اس میں یہاں پہ میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اور 35 منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے دوں گی لو فلیم پہ 35 منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کیک ہمارا اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ کیک ماشاءاللہ سے اتنا اچھا بیک ہو چکا ہے اور بلکل صافت بنا ہے یہ دیکھیں اب میں نائف کی مدد سے یہاں پہ اس کے کارنرز پہ کٹ کر لوں گی تاکہ یہ سائٹز پہ چپکے نہیں یہاں پہ میں ایک پلیٹ لوں گی اور یہاں پہ کیک میں اس میں ڈالوں گی یہاں پہ مجھے بٹر پیپر اس کا ریموف کرنا ہے اور ساتھی میں میں اس کی سلائز کٹ کر لوں گی آپ نے کیک کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر اس کی سلائز کٹ کرنے ہے تاکہ کیک ٹوٹے نہیں یہ بہت ہی سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ